اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میری ویڈیوز کو بھی دیکھ رہے ہوں گے میری ریسپیز کو بھی آپ لوگ ٹرائے کر رہے ہوں گے تو جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ ہماری ریسپیز کو ٹرائے کر سکیں جی تو ویورز جیسا کہ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے اور سردیوں میں کچھ اس طرح کی چیزیں بنانے کا بھی دیل کرتا ہے اور کھانے کا بھی دیل کرتا ہے جو تھوڑی سی ہیلڈی ہوں تھوڑی سی جسم کو بھی گرمائش دیں طاقت والی ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو بھی ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی جی تو ویورز آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال کا حلوہ سردیوں میں یہ بہت مزے سے اور بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور بہت فائدہ مند ہے یہ تو ویورز اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے لینا ہے دو کلو دودھ اور ہم نے اس میں ڈال دینا ہے دو کپ چنے کی دال کو ہم نے دھو کے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو واش کر لینا ہے واش کر کے پانی اس کا ہم نے سارا ویسٹ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے دودھ جو ہم نے لینا ہے دو کلو اس کے اندر ہم نے اس کو بھگو دینا ہے تو بیورس میں نے یہ دیکھیں دو کپ ڈال لے لیے تھے اور اس کو ہم نے واش کر لیا واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو دودھ میں بھگو دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جو دال ہے وہ اچھے طریقے سے دودھ میں اچھے طریقے سے وہ بھیگ جائے بھیگنے کے بعد ہم اس کے ساتھ جو کریں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کو ہم پوری رات کے لیے جھوڑ دیں گے تاکہ دال ہماری سوفٹ ہو جائے تو ویورز میری اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا آپ کو بہت مزید کا یہ حلوہ میں بتاؤں گی سکھاؤں گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ویورز رات تک کے لیے ہم اجازے دیجئے صبح جب ہم حلوہ بنائیں گے پھر ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ تو ویورز ہم نے دال کو رات بھر کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اور تقریبا یہ پوری رات بھگی رہی ہے اور آج ہم اس کے ساتھ اس کا حلوہ بنائیں گے تو یہ دیکھیں ویورز دال ہماری بہت اچھے دیکھے سے ٹینڈر اور سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے چولے پہ اور آنچ اس کی ہم چلا دیں گے نیجے سے اور ہم اس کو اتنا پکائیں گے دال کو کہ ہمارا دودھ ہے وہ دال کے انتر بلکل ڈرائے ہو جائے اور اتنی دیر ہم اس کو پکاتے رہیں گے تب تک دال بھی ہماری جو بھر سوفٹ ہو جائے گی گل جائے گی بلکل اچھے طریقے سے اور دودھ بھی ہمارا اس کے انتر خوشک ہو جائے گا تو ویورچولا چکھاتے ہیں جی ویورچولا ہمارا جل گیا ہے اب ہم اس کو پہلے تیز آنچ پر جلائیں گے جب دودھ میں وائل آنا شروع ہو جائے گا ہم آنچ ہلکی کر دیں گے پھر ہم اس کو اتنی دیر درمیانی آنچ پر پکاتے رہیں گے جب تک دودھ ہمارا ڈرائے نہ ہو جائے تو ملتے ہیں دودھ کے ڈرائے ہونے تک ویٹ کیجئے گا اور بہت یمی ہوا پسات میں شیئر کر رہی ہوں ضرور ٹرائے کیجئے گا جی تو ویورچولا دیکھیں ہمارا جو دودھ ہے اس میں وائل آنا شروع ہو چکا ہے دودھ کافی اوپر آ چکا ہے میں نے اس میں اادہ کلو دودھ اور اڈڈ کر دیا تھا کہ ہمارا جو ہلوہ ریچ اور بہت ہیلڈی بنیں تو ا معلات کے دودھ میں تقریباً دودھ کے ڈرائے ہونے تک میں نے کہا میں آپ کو کہا دکھا دوں کہ ہمارا جو دودھ ہے وہ پکنا شروع ہو چکا ہے اور اس میں وائل آنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس کو آہستہ آہستہ پکاتے جائیں گے اور لو فلیم پر بہت دیمے سےlung سے grammar پکائیں گے بہت پیشن سے پکائیں گے تھوڑی سی میند ضرور ہوگی لیکن بہت اچھی چیز بن کے آئے گی اور آپ کو بہت مزا آئے گا آپ بہت انجوائے کریں گے تو ملتے ہیں دودھ کے ڈرائے ہونے کے بعد جب دودھ ڈرائے ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی ہم اس کے ساتھ نیکس کیا کریں گے دیکھتے رہی ہے میری پوری ریسپی کو سکپ نہیں کی دیا گا یہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیپ کی دیا گا اور خود بھی ٹرائے کر کے میری کومنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی دودھ یہ دیکھیں ہمارا جو دودھ ہے وہ ہمارے پکایا ہے کہ وہ بلکل ایک ٹھک فارم میں آ گیا ہمارے پاس اور اب اس میں تھوڑا سا رہ گیا اور دال ہمیں نظر بھنا شروع ہوگی ہے اس کے اندر تو ابھی ورز آپ کو اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا ریچ اور کتنا ہیلڈی ہلوہ بن کے تیار ہونے لگا ہے تو اب ہم اس کو چولہ بند کر دیں گے اور اس فارم میں ہم چولہ بند کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اس کی ہیٹ نکلنے کا انتظار کریں گے جب تک اس کی ہیٹ نکلتی ہے پھر ہم اس کو ہینڈ بلینڈر کی مدد سے تھوڑا سا چاپ کر لیں گے اور یہ ایک ہمیں بلکل ویسٹ ٹائپ نہیں ہم نے اس کو بنانا ہینڈ بلینڈر سے کریں گے تو تھوڑا سا دانہ بھی اندر رہے گا اور یہ تھوڑی سپیسٹ ہوں میں بھی آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو کڑائی میں شک کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو ویورز ہم نے دال کو کر لیا ہے چوف اور اب ہم کیا کریں گے ایک چولے پہ ہم نے رکھ لیا ہے کڑائی اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریبا ایک کب گھی کا گھی آپ اس میں اگر دیسی ایڈ کریں گے تو وہ اور زیادہ مزے کا حلوہ آپ کا تیار ہوگا ایک دفتے یا ادھا کب کے قریب ہم نے اس میں گھی ایڈ کر لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تقریبا چھے سے ساتھ چھوٹی الائچی کر دیں اور اس کو ہلکا سا اس کے اندر کڑکڑا لیں گے جب تک چاہے الائچی کی خوشبو نہیں آ جاتی میں ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اپنی دال کو اس کے اندر ڈالیں گے اور پھر ہم اس کی بنائی کا عمل شروع کریں گے جی تو ویورز دیکھیں الائچی ہماری اس کے اندر اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہے ہم اس کی دال اٹھ کریں گے جو دال ہم نے بلینڈ کر کر رکھی ہیں ہم اس پیس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہماری دال کی کنڈیشن آتی ہے ڈیشن آتی ہے جی تو ویورز ہم نے اپنی دال اس میں شفٹ کر لی ہے اور ہم اس کو آہستہ اس میں چمچ جاتے ہوئے ہم اس کو پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں ویورز ہمیں اس کے اندر آپ کو اس کے اندر ہلکا ہلکا دانا نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل پیسٹ فارم میں نہیں ہے ہم نے اس میں تھوڑا سا دانا بھی چھوڑا ہے دیکھیں آپ کو دیکھنے میں یہ کتنا ویچ اور کتنا کریمی چک ایکسچر اس کا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی مزے کا حلوہ بنے گا جب ریڈی ہوگا تو آپ اس کو دیکھیں گے اور کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ میں نے اتنی مزے کی بھی شاکستہ شیئر کی ہے سارا دودھ ہے جو اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ وائٹ ہے سارا دودھ ہے اور دودھ کے اندر صرف ڈال ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مطلب آپ کو اوپر سے کھویا ایڈ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا اس حال میں کہ اب اس میں اوپر سے بھی کھویا ایڈ کریں ہم اس کو پکاتے جائیں گے اچھے طریقے سے بعد اس کی کیا لوک بنیں گے وہ میں آپ کو ڈکھاؤں گی ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں جی تو ہمارا جو ہلوہ ہے ہمیں اس کمیشن میں آلکھا ہے گھی اس کام تک چلا ہے سارا اسی اسی سٹیج میں ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے تقریبا ہم ڈیڑھ کپ چینی ایڈ کریں گے تاکہ جو چینی کا پانی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایک ایک ساتھ دفت دونوں چیزیں ہماری ہیں جو خوشک ہو جائے اس کے اندر جو اس میں تھوڑا سا دودھ بچ گیا ہے وہ اور جو چینی کا پانی آئے گا باہر وہ بھی اس کے اندر ساتھ ہی خوشک ہو جائے دونوں یہ دیکھیں کہ چینی میں بھی اپنا پانی چھوڑنا چلو کر دیا ہے ہمارا جو ہلوہ وہ تھوڑا سا اور پتلا ہوں تو یہ ساتھ سا دونوں یہ دودھ بھی اور جب چینی کا پانی ساتھ ہی خوشک ہو جائے گا تو ہمیں اس کے بعد اس کی جو بنائی ہے نا وہ ہم اچھے طریقے سے کر لیں تو جب تک اس میں چینی کا پانی خوشک ہوتا ہے اور اس کا جو دودھ ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے اور یہ اس کا آئل باہر آنا پچھو ہر نہیں ہوتا تب تک ہم جو اس کے اوپر ہم ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے ہم اس کو کٹ لیتے ہیں اس میں میں اس میں بادام ایڈ کرنے ہیں اور بلکی آپ کی مرضی ہے آپ اس میں اور جو ڈرائی فروٹ شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں میں اس میں صرف بادام ایڈ کریں گے ہم اس کو بس اچھا طریقے سے بھونتے جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے ہلوے نے پڑائی کو چھوڑنا شروع کر دیا یہ بس اب یہاں پہ جو عمل ہے وہ بھونائی کا ہونا ہے ابھی تھوڑی چیز میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ چمچ ساتھ بھی لگ رہا ہے بس اب یہاں پہ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے ہم اس کو چلاتے جائیں گے بس خیال رہے گی یہ نیچے نہیں لگنے دینا آپ نے اس کو یہ دیکھیں ہمارا ہلوہ اس کنڈیشن میں آ چکا ہے اب اس میں بلکل جو ہے وہ پڑائی کے ساتھ لگنا چھوڑ دیا ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں تقریباً آتا کب بادام جو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور آدھے ہم بچا لیں گے ایک کب میں نے بادام لیا تھے ان کو ہم نے کاٹ لیا تھا اس کے اندر ہم نے آدھا کب شامل کر دیا ہے جو اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے جو اندر میکس ہو جائیں گے وہ آدھے ہم نے رکھ لیا ہے گارنش کے لیے دیکھنے میں لگ رہا ہے آپ کو یمی حلوہ ہو رہا ہے اب اس کو ہم مزید دس پانچ دس میرے پھر بھونیں گے اور پھر ہم اس کو ڈشاؤٹ کر لیں اس کی یہ کنڈیشن تمہیں گے پانچ میں ہم اس کو مزید کریں گے پھر ہم اس کو ڈشاؤٹ کر لیتے ہیں ہمارا جو ہر وہ فائنل ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈشاؤٹ کرتے ہیں مزید ہم نے اس کو پانچ سے ساتھ مینٹ کے لیے بھون لیا تاکہ اس میں کسی قسم کی قومی نہ رہ جائے کوئی اس کو کرتے ہیں ڈشاؤٹ آپ کو اس کی فائنل لکھ لکھاتی ہوں گا جی تو بھی بجے دیکھیں ہمارا ڈال کا ہلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے چنے کی ڈال کا ہلوہ ہم نے بنایا ہے بہت مزیدار اور بہت ٹیسٹی بہت ڈلیشیس بن کے رڈی ہوا ہے میری ریسپی کو ضرورہ ٹرائے کیجیئے گا اور مجھے کومنٹ پورٹ پر بتائیں گے گے آپ میں THOM짝 کے ساتھ دیکھیں اس کے لیے اس سinctہ اب آپ کے ساخنے ایک اور ڈھاسپی لے کے حاضر ہوں گی بہت زلد اب بہت اچھی اور بہت عیمی ریسپی پیرا آپ کے لئے حاضر لے کے حاضر ہوں گی تو مجھے دیجئے اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ